بلوچستان کے زلہ کیچ میں سیکیورٹی فورسز کے چیک پوسٹ پر حملہ ہوا دہشتگردوں کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے خوشاب کے لانسنا ایک منظر عباس اور خوزدار کے سپاہی عبدالفتح جام شہدت نوش کر گئے فران ہونے والے دہشتگردوں کی تلانش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے عثمان خان رپورٹ کریں گے بلوچستان کے امن استحقام اور ترقی کے دشمنوں کا ایک اور وار قوم کے جام باس بیٹوں نے جان دے کر ناکام بنا دیا زلہ کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر دہشتگرد حملے کے بعد شدید ڈھڑپ ہوئی حملہ آوروں کو پسپا ہو کر فرار ہونا پڑ گیا دہشتگردوں کا راستہ روکنے کے مشن میں دو جوان ملک و قوم پر قربان ہو گئے آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں لانس نائک منجر عباس کا تعلق خوشاب سے جبکہ سپاہی عبدالفتہ خوزدار کے رہائشی تھے پاک ووچ کے ترجمانی دائرے کا کہنا ہے کہ دشمن کا مقصد بلچستان کی ترقی کا راستہ روکنا ہے اور سیکیورٹی فورسز ایسے ناپاک عزائم کو ہر قیمت پر شکست دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں اور اب آپ کو خبر دیں گے بننو سے سی ٹی ڈی کی کاروائی میں کل ادم تنظیم کا کمانڈرز ذر گل گرفتار کر لیا گیا ہے یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ دہشتگر سے دھما کا خیز مواد اور اسلحہ بھی برامت کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کا بتائیں پیپرس پارٹی کے سینیٹر رضا ربانی نے بڑا دعویٰ کر دیا سینیٹر اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بولے ریاست اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خود شدت پسند گروپوں کی پشت بناہی کرتی ہے یہ سرسلہ زیاء الحق دور سے شروع ہوا بولے آج عمام سیاسی اختلاف کا کھل کر اظہار نہیں کر سکتے پاکستان کی ریاست کا مقصد یا مطلب پاکستان کی سیول اور ملٹری بیروکرسی ہے جناب چیرمن ان دونوں سائیڈوں پر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے آج دن تک جناب چیرمن رائٹ ونگ کی ریلیجس جماعتوں کو اور مختلف اکسٹریمسٹ اور جہادی ایلمنٹ کو سپورٹ کیا تاکہ ان کا انٹرنل اور اکسٹرنل ڈاکٹرن جو ہے وہ آگے بڑھ سکے جناب چیرمن جو پاکستان کے عوام ہے جناب چیرمن ان کو پولٹیکل ڈسنٹ کا حق حاصل نہیں ہے جناب چیرمن اور اگر ایک جج ان کسی بھی فورسز کے خلاف اپنی ججمنٹ لکھتا ہے جناب چیرمن تو ریاست اس کو عبرت کا نشان بنانا چاہتی ہے جناب چیرمن اور اس کے اوپر مسٹر چیرمن اور اس کے اوپر مسٹر چیرمن ان کے لوائکین ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں لیکن ریاست ان کو کسی ایسے کونے کھانچے میں چھپا دیتی ہے جہاں پہ ان کا سراغ ملنا مشکل ہو جاتا ہے پرسان حیثیال کوٹ نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا قومی اسیملی اجلاس کے دوران مشیر پارلیمانی امور کا اظہار خیال کہا واقعے کا سخت نوٹس لیا گیا ملزمان گرفتار کر لیے گئے کیس انصداد دہشتگردی عدالت میں چلے گا ڈاکٹر بابر عوام کا کہنا تھا کہ عدالتوں سے بروقت سزائیں نہ ہونے کا مطلب ہمارے قوانین میں کمزوری ہے آئیں سب مل کر فوجداری قوانین کو بہتر بنائیں تاکہ ایسے واقعات کے ملزمان کو بروقت سزا دلوائی جا سکے ایک سری لنکن شہری کی علمناک موت کا جو واقعہ سامنے آیا اس نے پاکستان کے بیرون ملک تاثر پہ اور پاکستان کی جو گلوبل فیس ہے اس پہ سوالات اٹھائے اس سانحے کی شدید ترین الفاظ میں مضمت کرنا چاہتا ہوں امید ہے کہ اس سانحے کی جو سنسٹیوٹی ہے اس کو بدے نظر رکھتے ہوئے متعلقہ جو چالان ہے اس کو وقت مقررہ پہ داخل کرے گی پولیس اور عدالت اس پہ پروسیڈ کرے گی کی پی اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے تحریک انصاف کی سپریم کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا وزرعظم 21 رکنی کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے جس میں سینئر پارٹی رہنما دونوں صوبوں کے گورنر اور وزرائیالہ شرکت کریں گے میرکے امیدواروں کے نام پر غور کیا جائے گا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اور ابھی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف مانی لانڈرنگ کا کیس ایف آئیے کے ملزمان کے خلاف چالان کے دائرہ اختیار پر سمات ہوئی ہے عدالت نے فریقین کے وکلہ کو دلائل کیلئے چار جنوری تک تیاری کی محلت دے دی ایف آئیے کا اعتراض تھا کہ بانکنگ کورٹ کیس کی سمات نہیں کر سکتی شہزاد اکپر کہتے ہیں روز روز چالان مانگنے والے آج خود عدالت سے فرار ہو گئے اپنے ٹویٹ میں انہوں نے لکھا شہباز شریف کے وکلہ غیر حاضر امجد پرویز نے عدالت سے مولت مانگ لی ہے اب چابی بھری ترجمان کیا فرماتی ہیں اور ایشیای ترقیاتی بینک نے توانائی شعبے میں اصلاحات کے لیے تیس کروڑ ڈالر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کر دیے وزیر اقتصادی امور عمر ایوب کہتے ہیں کہ اس رقم سے ذر مبادلہ زخائر مضبوط بنانے میں مدد ملے گی اپنے ٹویٹر پیغام میں وفاقی وزیر عمر ایوب نے کہا کہ ای ڈی بی سے فنڈز موصول ہونا اصلاحات پروگرام پر عالمی مالیاتی داروں کے اعتماد کا اظہار ہے ساتھ ہی ایکسچینج ریٹ میں استحکام بھی آئے گا عمر ایوب نے اس عظم کا عادہ بھی کیا کہ معاشی، توانائی اور ریوینیوں کے شعبے میں اصلاحات جاری رہیں گی حکومت چاہتی ہے نہ صرف پنجاب بلکہ اصلاح آباد کے بلدیاتی انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعے ہو وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا قانون بن گیا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے اندر مشینوں کی تیاری کے لیے ٹینڈر جاری کرے پنجاب کے بلکہ اصلاح آباد کے بھی جو لوکل بارڈیس کے الیکشن ہیں وہ ای وی ایمز پر ہوں اس طرح میں نے کہا کہ یہ سارا کچھ منحصر ہے کیونکہ قانون بن گیا ہے اب اس قانون کی عملداری کے لیے جو سب سے اہم کردار ہے وہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے ادا کرنا ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس مشین کی وہ ان کے لیے ریکویسٹ اور پروپوزل جس کو کہتے ہیں انٹرنیشن ٹینڈر جاری کرے اور جلد از جل جاری کرے کیونکہ تائم ہمارے پاس بدقسمتی سے اتنا اس کو ڈیلے کیا گیا ہے کہ اس میں ہم نے اگر ایک خاص تائم تک نہ اس کے بارے میں فیصلے کیے جو کہ کرنے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے کہ وہ کونسی مشین چاہتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہونی شاہییں وہ یہ ٹینڈر سکوٹ کر دینے چاہیے الیکشن کمیشن نے دسٹرک الیکشن کمیشن کے دفتر پر حملے کا نوٹس لے کر ذمہ داروں کے خلاف اور ہی کارروائی کی ہدایت کر دی تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے زلکرنین اقبال سے جی زلکرنین بتائیے اس بارے میں الیکشن کمیشن کی دنٹس ہے دسٹرک الیکشن کمیشن آفیس مومن کے اوپر حملے کا سخت نوٹس لیا گیا اور الیکشن کمیشن جو چیف الیکشن کمیشن نے ان کی جانت سے سخت دائیات جاری کی گئے ہیں چیز سیکٹری اور آئی جی کے پی کے کو کہ جو بھی اس کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سخت پرین کروائی کی جائے اور کسی بھی صورت ذمہ داران کو نہ چھوڑا جائے الیکشن کمیشن نے کہنا ہے کہ کسی بھی صورت ایسے واقعات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس مامنے کو منتقی ہمجان تک پہنچانے کی بھی صوبائی حکومت کو حضرت کی گئی ہے بہت شکریہ اپ ڈیٹ کی آپ نے زلکرنین اقبال اور ابھی آپ کو بتائیں کہ خیبر پختون خواہ سے نو منتخب سینیٹر شاکت ترین نے سینیٹ رکنیت کا حلف اٹھا لیا ہے سینیٹ کا اجلاس چیرمن صادق سنجرانی کی صدارت میں شروع ہوا چیرمن نے مشیر خزانہ شاکت ترین سے رکنیت کا حلف لیا شاکت ترین خیبر پختون خواہ سے تحریک انصاف کے سینیٹر ایوب آفریری کی خالی کردہ نشست پر منتخب ہوئے تھے پارسند اسیمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلی مادل شیخ نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر سعید غنی نے ان کے خلاف حد تک عزت کا دعویٰ دائر کیا ہے حالکہ عزت کا خطرہ تو کسی عزتدار کو ہی ہوتا ہے کراچی میں گفتگو کرتے ہوئے حلی مادل شیخ کا کہنا تھا کہ سعید غنی کی حیثیت صرف ڈھککن کھولنے والے وزیر کی ہے آج میں میرے پر دو کمپلینٹ فائل کی ہیں ڈیریکٹ کمپلینٹ سعید غنی صاحب نے کہہ جی حلی مادل شیخ نے میری عزت پہ ہاتھ ڈال دیا بھائی سعید غنی کوئی ایسی چیز ہے جس پہ عزت پہ ہاتھ ڈالے عزت پہ ہاتھ کسی عزتدار بندہ کی ڈالا جاتا ہے بھائی عزت کی خطرہ کسی عزتدار لوگوں کو ہوتا ہے تم یہ بوتل کا ڈھککن کھول کے دینے والے بلاوال کو تمہاری عزت خطرہ ہم بڑھ گئی تم تو ایک دھبا ہو لیگنہ نمائیسن اقبال کا کہنا ہے کہ سانے سیالکوٹ نے دنیا بھر میں پاکستان کا تشخص پامال کیا سانے سیالکوٹ کو ملکہ انتہائی اہم معاملہ قرار دیا بولے وزر داخلہ قومی سیملی میں آ کر بریفنگ دیں سانے سیالکوٹ بہت اہم واقعہ ہے جس نے پاکستان اور ہمارے دین اسلام کا تشخص پوری دنیا کے سامنے مسخ کیا ہے اور یہ وہ واقعہ ہے جس کے اوپر پوری قوم رنجیدہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو رجانات پیدا ہو رہے ہیں جو غیر مصبت ہیں جو دین کی کم فہمی کے اوپر مبنی ہیں یہ ایک ایسا اہم ایشو ہے کہ اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وزیر داخلہ کو یہاں پہ موجود ہونا چاہیے اور وہ آکے ایوان کے اوپر پالسی سٹیٹمنٹ دیں کراچی میں کرسمس کی تیاریوں کو فائنل تچ مسیحی برادری نے خوشیوں کا تہوار منانے کے لیے گلی محلوں کو رنگ برنگ برقی کمکموں سے سجا دیا ہے سلمان احمد کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جھل مل کرتے کرسمس ٹری برقی کمکموں سے سجی گلیاں مسکراتے چہرے خوشیوں کا یہ سماں کرسمس کی آمد کا پتہ دے رہا ہے ملک بھر کی طرح کراچی کی مسیحی برادری بھی کرسمس پر امن کا پیغام اور پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہی ہے پاکستان کی اتمام کمیونٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم بڑی ازادی کے ساتھ اس دن کو اپنے ملک میں مناتے ہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے کرسمس ہو اور سانتا کلاؤز نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا اسی لیے تو سانتا کلاؤز تحفے بھی بانٹ رہا ہے اور بچوں کے ساتھ خوب سیلپیاں بھی بنوا رہا ہے کرسمس کے لیے گرجہ گھروں کو بھی خوب سجایا گیا ہے جبکہ دعائیہ تقریبات کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے کرسمس کا تہوار منانے کے لیے یہ خوشیوں بھرا ماحول پچیس دسمبر تک اسی طرح جاری رہے گا کیمرمن محسن علی کے ساتھ سلمان احمد سامان کراچی کراچی کے لاقش شاہ لطیف ٹاؤن میں ڈکیتی کی دوران پائرنگ کی زب میں آنے والی ننی حرمین سپردخاق کر دی گئی وزر بلدی آسن ناصر حسین شاہ کہتے ہیں بچی کی موت کی تحقیقات ہو رہی ہیں جو لوگ ملوث ہیں انہیں سزا ملے گی اور اب موسم کا احوال آپ کو بتائیں کہ ملک بالائی علاقوں میں اولے برسنے لگے ہنزا اور نگر میں سردیوں کی پہلی برفواری ٹھن بڑھ گئی پارہ منفی آٹھ ہو گیا گھانچے میں تین انچ تک برف بڑی راستے بند ہو گئے ناران کا غان میں بھی برف گر رہی ہے ملک بھر میں بارش اور برفواری کی پیش گئی ہے سردی کی نئی لہر آئے گی کراچی میں بادل چھائے ہیں آج پوندہ باندی اور کل بارش ہو سکتی ہے رائرہ صاحب کو لیے چلتے ہیں وفاقی وزیر حماد حضر نیوز کانفرنس کر رہے ہیں تو ہماری بات اس کو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آنوریبل کوٹ تسلیم کرے گا جس کے بعد انشاءاللہ ہمیں بہتری کی بھی امید ہے کہ وہ سسٹم کے اندر جو گیس کی سپلائے ہیں وہ بہتر ہو جائے گی شکریہ ہمارے دس سے یارہ کارگوز آئیں گے گنور نے ابھی تک ڈیفالٹ تو نہیں کیا ابھی تک وہ ڈیلے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کو وہ کارگو حاصل کرنے میں دکت ہو رہی ہے اور ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اس ٹائم پہ کارگو حاصل کرنے میں دکت ہو رہی ہے تو آلٹرنیٹیف کارگو کا ہمیں بندوست کیا جائے تو ابھی اس پہ ہمیں کو فارملی ڈیفالٹ کا یا فورس مجور کا ان کی طرف سے نوٹس تو نہیں آیا لیکن ابھی یہ ایک انفارمل ان کے ساتھ ڈسکیشن چال رہی ہے تینکیو جی حماد ازر نیوز کانفرنس کر رہے تھے ان کی جانب سے ایک کہا گیا ہے کہ کراچی میں جو گیس کا بہران ہے اس کی کچھ وجوہات ہیں اس پر کام کر رہے ہیں گیس کی سپلائی اتنی ہے جتنی نکل رہی ہے رواسال گھریلو سارفین کو گیس کی فرامی نہیں ہو رہی آگے بڑھیں سابق چیف سیلیکٹر محسن حسن خان نے شارٹ ٹرم کوچ اور انڈر نائنٹین پی ایس ایس کے پلانس کی مخالفت کر دی کہا بار بار کوچ اس کی تبدیلی سے کھلاری کنفیوز ہوں گے وہ سما کے پروگرام گیم سیٹ میچ میں گفتگو کر رہے تھے انڈر نائنٹین کا ٹی ٹوینٹی کرایا جا رہا ہے فر گاڈ سیک کیا کر رہے ہیں انڈر نائنٹین کے بچے کو آپ جا کے کہہ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی کھیلے ایک اوپنر ہوتا ہے نمبر تین ہوتا ہے میکسیمم یا کبھی فال آف وکٹس ارلی ہو جائیں تو باری آ جاتی ہے فرنہ جا کے ہٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے میں پرسنلی فیل کرتا ہوں بچوں کو جب بیسکس پر لے کے آئیں تو ان کو ان کا بیس سالٹ کریں ان کی ٹیکنیک سالٹ کریں ٹیکنیک سالٹ ہو گئی مجھے دیکھ کے افسوس ہوتا ہے جب بڑھوں کی ٹی ٹوینٹی آپ ایک سال کا رینیوئل پی ایڈ رکھیں دو سال کا آپ کانٹیکٹ دیں آپ بھار کے کوچز لائیں دو دو تین دن سال کا کانٹیکٹ دیا پتہ لگا کوئی ریزرڈ نہیں دے رہے پاکستان ٹرکٹ کو کچھ نے دیا ان لوگوں نے بھار والوں نے اور نیا دن میں آئے کچھ خاص مہمان آپ کو ملواتے ہیں جو ہمارے یہ جو پیٹ مہمان ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ان کا نام ہے ایکٹل نام ہے اور ان کا نام ہے سیمی سیمی نام ہے ایکٹل سیمی ان کا نام ہے بنتی بنتی اور بھائی آپ کا نام کیا ہے ان کا نام ہم نے رکھ دیا آج سے گھڈو یہ میں نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے ان کا میں نے نام رکھ دیا ہے تقریباً مائک تک آ گیا ہے یقیناً تھوڑی دن میں کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی جاری ہوگی جیسے کہتے ہیں کہ you need talking heads in the anchoring industry what better talking head than this thing رکھ کے بعد حاضر ہوں گے headlines کے ساتھ دیکھتے رہیے some out